آستر کے کتاب پہلا باب وشتی ملکہ بادشاہ اکسویرس کی گستاخی کرتی ہے اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک ایک سو ستائیس صوبوں پر سلطنت کرتا تھا کہ ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کسر سوسن میں تھا بیٹھا تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی زیافت کی اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے تب وہ بہت دن یعنی ایک سو اسی دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی عالی عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی کیا بڑے کیا چھوٹے جو قصر سوسن میں موجود تھے شاہی محل کے باگ کے سہن میں سات دن تک زیافت کی وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے بردے تھے جو کتانی اور ارگوانی ڈوریوں سے چاندی کے حلکوں اور سنگے مرمر کے ستونوں سے بندے تھے اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگے مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کسرت سے پلائی اور میں نوشی اس قائدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب اہدے داروں کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی زیافت کی ساتھویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے ساتوں خاجہ سراؤں یعنی مہومان اور بزدہ اور خربونہ اور بگتہ اور ابگتہ اور زتار اور کرکس کو جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غزب بھڑکا تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتہ اور ترسیز اور مرس اور مرسنہ اور ممکان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے اور ممکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شاہر ان کی نظر میں زلیل ہو جائیں گے جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگ میں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی یوں بہت حکارت اور تیش پیدا ہوگا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو تاکہ بدلہ نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے انعائد کرے اور جب بادشاہ کا فرمان جیسے وہ سادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا تو سب بیویاں اپنے اپنے شہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی یہ بات بادشاہ اور عمرہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے ممکان کے کہنے کے مطابق کیا کیونکہ اس نے سب شاہی سوبوں میں سوبے سوبے کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیئے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچہ کرے دوسرا باب آستر ملکہ بنتی ہے ان باتوں کے بعد جب اکسفیرس بادشاہ کا غزب تھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کمواریاں ڈھونڈی جائیں اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کمواریاں کو کسر سوسن کے بیچ حرم سرہ میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خاجہ سرہ ہیجہ کے سپورت کریں جو عورتوں کا محافظ ہے اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے اور جو کمواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا اور کسر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردگی تھا جو شائر بن سمیعی بن کیس کا بیٹا تھا جو بنیامینی تھا اور یروشلیم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودہ یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے جن کو شاہ بابل نبوکت نظر اسیر کر کے لے گیا تھا اس نے اپنی چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور کبصورت تھی اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردگی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کو حکم اور فرمان سننی میں آیا اور بہت سی کمواریاں کسری سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجہ کے سپورت ہوئی تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجہ کے سپورت ہوئی اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراں اسے شاہی محل میں سے تہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی ساتھ سہیلیاں جو اس کے لائک تھی اسے دی اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرہ کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا کیونکہ مردگی نے اسے تاقید کر دی تھی کہ نہ بتائے اور مردگی ہر روز حرم سرہ کی سہن کے آگے پھرتا تھا تاکہ تریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا جب ایک ایک کمباری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق بارہ مہینے کی صفائی کے بعد اکسفیرس بادشاہ کے پاس جائے کیونکہ اتنے ہی دن ان کی تہارت میں لگ جاتے تھے یعنی چھ مہینے مرکہ تیل لگانے میں اور چھ مہینے اتر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں تب اس طرح سے وہ کمباری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرہ سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرہ میں بادشاہ کے خاجہ سرہ شاشت جلس کے سپورد ہو جاتی تھی جو حرموں کا محافظ تھا وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی جب مردگی کے چچا ابیخل کی بیٹی آستر کی جسے مردگی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خاجہ سرہ اور عورتوں کے محافظ ہیجہ نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی سو آستر اکسفیرس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے ساتھویں سال کے دسویں مہینے میں جو تیوت مہینہ ہے پہنچائے گئی اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں ان سب کماریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا اور بادشاہ نے اپنی سب عمرہ اور ملازموں کے لیے ایک بڑی سیافت یعنی آستر کی سیافت کی اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انام پانٹے مرد کی بادشاہ کی جان بچاتا ہے اور جب کماریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مرد کی بادشاہ کے بھاٹک پر بیٹھا تھا اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتا دیا تھا جیسا مرد کی نے اسے تاقید کر دی تھی اس لیے کہ آستر مرد کی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی انہی دنوں میں جب مرد کی بادشاہ کے بھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا بادشاہ کے خاجہ سراوں میں سے جو دروازے پر پہرہ دیتے تھے دو شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں یہ بات مرد کی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی اور آستر نے مرد کی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا تیسرا باب ہامان یہودیوں کو حلاق کرنے کی سازش کرتا ہے ان باتوں کے بعد اکسویرس بادشاہ نے اے جاجی ہمداتا کے بیٹے ہامان کو ممتاز اور سرپراز کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھی برطر کیا اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے ہامان کے آگے جھکتر اس کی تازیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مردگی نہ جھکتا نہ اس کی تازیم کرتا تھا تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردگی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے ہامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردگی کی باد چلے گی یا نہیں کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں جب ہامان نے دیکھا کہ مردگی نہ جھکتا نہ میری تازیم کرتا ہے تو ہامان غصے سے بھر گیا لیکن فقط مردگی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا کیونکہ انہوں نے اسے مردگی کی قوم بتا دی تھی اس لیے ہامان نے چاہا کہ مردگی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اکس ویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے اور اکس ویرس بادشاہ کی سلطنت کے بارویں برس کے پہلے مہینے سے جو نسان مہینہ ہے وہ روز بروز اور ماں بماں بارویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک ہامان کے سامنے پور یعنی کررہ ڈالتے رہے اور ہامان نے اکس ویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراغندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیل داروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے دس ہزار توڑے دوں گا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے ہمان کو دی اور بادشاہ نے ہمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئے اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی تیرونی تاریخ کو بلائے گئے اور جو کچھ ہمان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہی اکسپیرس کے نام سے یہ لکھا گیا اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی اور ہر قاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ باروے مہینے یعنی ادار مہینے کی تیرونی تاریخ کو سب یہودیوں کو کیا جوان کیا بدھے کیا بچے کیا عورتیں ایک دن میں خلاق اور قتل کریں اور نابوت کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لئے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لئے تیار ہو جائیں بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراں روانہ ہوئے اور وہ حکم کسرے سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور ہمان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے پر سوسن شہر پریشان تھا چوتھا باب مردکی آستر سے مدد طلب کرتا ہے جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلاند اور پر درد آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے بھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حق اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خاجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائے اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں پر اس نے ان کو نہ لیا تب آستر نے بادشاہ کے خاجہ سراؤں میں سے ہتاک کو جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا بلوایا اور اسے تاقید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے سو ہتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے بھاٹک کے سامنے تھا مردکی کے پاس گیا تب مردکی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقموں سے بتائی جسے ہامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نکل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوشن میں دی گئی تھی اسے دی تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاقید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کیا سنائی تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہے اندرونی میں جائے اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا اساں اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے لیکن تیس دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تُو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تُو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی کیونکہ اگر تُو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تُو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی اور کیا جانے کہ تُو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا پانچوام باب آستر بادشاہ اور حامان کی زیافت کرتی ہے اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنی تخت سلطنت پر کسر کے مقابل کے دروازے پر بیٹھا تھا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور بادشاہ نے وہ سنہلا ایسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا تب بادشاہ نے اس سے کہا آستر ملکہ تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے آدھی سلطنت تک وہ تجھے بکشی جائے گی آستر نے عرض کی اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لئے تیار کیا ہے ہامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے بادشاہ نے فرمایا کہ ہامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے معافق کیا جائے سو بادشاہ اور ہامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی اور بادشاہ نے جشن میں میں نوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی آستر نے جواب دیا میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کریں تو بادشاہ اور ہامان میری جشن میں جو میں ان کے لئے تیار کروں گی آئیں اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی ہامان مردکی کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے اس دن ہامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا پر جب ہامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لئے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا تو ہامان مردکی کے خلاف غصے سے بھر گیا تو بھی ہامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زرش کو بلوایا اور ہامان ان کے آگے اپنی شان و شوقت اور فرزندوں کی کسرت کا قصہ کہنے لگا اور کس کس طرح بادشاہ نے اس کی برقی کی اور اس کو عمراء اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا ہامان نے یہ بھی کہا دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا اور کل کے لئے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے تو بھی جب تک مرد کی یہودی مجھے بادشاہ کے بھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ پچاس ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مرد کی اس پر چڑھایا جائے تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا یہ بات تھامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی چھٹا باب بادشاہ مرد کی کو سرفراز کرتا ہے اس رات بادشاہ کو نین نہ آئی سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئی اور یہ لکھا ملا کہ مرد کی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے دو خاجہ سراؤں بگدانہ اور ترش کی مخبری کی تھی جو اکسفیرس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے بادشاہ نے کہا اس کے لیے مردگی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کے خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے ادھر ہامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردگی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کری سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا حضور بارگاہ میں ہامان کھڑا ہے بادشاہ نے فرمایا اسے اندر آنے دو سو ہامان اندر آیا اور بادشاہ نے اس سے کہا جس کی تازیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے ہامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تازیم کرنا چاہتا ہوگا سو ہامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس جکس کے لیے جس کی تازیم بادشاہ کو منظور ہو شہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لائے جائے اور وہ لباس جمرہ میں سے ایک کے ہاتھ میں سپورت ہو تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تازیم بادشاہ کو منظور ہے اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کی شارعہ آم میں پھیرائیں اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تازیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا تب بادشاہ نے خامان سے کہا جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے اور مردگی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر جو کچھ تُو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے سوہامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردگی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارعہ آم میں پھیر آیا اور اس کے آگے آگے بادشاہ کرنا جاتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا اور مردگی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا پر ہامان آسورتہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا اور ہامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گسری تھی بتائی تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا اگر مردگی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا ہامان کو سزائے موت دی جاتی ہے وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خاجہ سرا آگئے اور ہامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا ساتھ ماں باب سو بادشاہ اور ہامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پیئیں اور بادشاہ نے دوسرے دن زیافت پر مینوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا اور تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی آستر ملکہ نے جواب دیا آئے بادشاہ اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جا بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چھپ رہتی اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معافضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا وہ کون ہے اور کہا ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی آستر نے کہا وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیص حامان ہے تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور حراسہ ہوا اور بکشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر میں نوشی کی جگہ آیا اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑھا تھا تب بادشاہ پھر ان خاجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خاجہ سراؤ خربونہ نے عرص کی کہ حضور اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ پچاس ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردقی کے لیے تیار کیا جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا تب بادشاہ کا غصہ تھنڈا ہوا یہودیوں سے کہا جاتا ہے دشمنوں پر جوابی حملہ کریں اسی دن اکس ویرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بکشا اور مردگی بادشاہ کے سامنے آیا کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردگی کو دی اور آستر نے مردگی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا آسا بڑھایا سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منصور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ باد بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں تو ان فرمانوں کو منصور بادشاہ کے سب سوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں یا کیسے میں اپنے رشتے داروں کی حلاقت دیکھ سکتی ہوں تب اکس ویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مرد کی یہودی سے کہا کہ دیکھو میں نے ہامان کا گھر آستر کو بکشا ہے اور اسے انہوں نے سولے پر ٹانگ دیا ہے اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشا کی انگوٹھی سے مہر کرو کیونکہ جو سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی تیسویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے اور جو کچھ مردگی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا وہ سب ہر صوبے کو اسی کے مطابق لکھا گیا اور اس نے اکسپیرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہر کاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو امدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لئے مقابلے پر اڑ جائیں اور اس قوم اور اس صوبے کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیستو نابوت کر دیں اور ان کا مال لوٹ تیرمی تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لئے شائع کی گئے کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تا کہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہے سو وہ ہر کارے جو تیز رفتار سوسن میں دیا گیا اور مرد کی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تانج اور کتانی اور ارغوانی خلق پہنی نکلا اور سوسن شہر نے نارا مارا اور خوشی منائی یہودیوں کو رونک اور خوشی اور شاد مانی اور عزت حاصل ہوئی اور ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا یہودیوں کو خورمی اور شاد مانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا اور اس ملک کے لوگوں میں سے بوتیرے یہودی ہو گئے کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا اب باروے مہینے یعنی ادار مہینے کی تیرمی تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس دن یہودیوں کے دشمن کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلب پایا تو اکھ سویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کار گزاروں نے یہودیوں کی مدد کی اس لیے کہ مردکی کا روب ان پر چھا گیا تھا کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا اور کسر سوسن میں یہودیوں نے پانچ سو آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور اردتا اور پرمشتا اور عریسائی اور اردائی اور وزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا کے دسوں بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا اسی دن ان لوگوں کا شمار جو کسر سوسن میں قتل ہوئے سوسن ہی میں پانچ سو آدمیوں اور حمان کے دسوں بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا اب تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی آستر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور ہمان کے دسوں بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا اور انہوں نے سوسن میں تین سو آدمیوں کو قتل کیا پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے کو اڑ گئے اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا اور اپنے نفرت کرنے مالوں میں سے پچھتر ہزار کو قتل کیا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا یہ ادار مہینے کی تیرمی تاریخ تھی اور اسی کی چودہویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے زیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی تیرمی اور چودہویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی پندھرمی تاریخ کو آرام کیا اور اسے زیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا اس لیے دہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی چودہویں تاریخ کو شاد مانی اور زیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں اور مردگی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخصفیرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خد بھیجے تاکہ ان کو تاقید کرے کہ وہ ادار مہینے کی چودہویں طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنی دشمنوں سے چین ملا اور وہ مہینے ان کے لئے غم سے شاد مانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں وہ بدل ہوا اس لئے وہ ان کو زیافت اور خوشی اور آپس میں توفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا کیونکہ اجاجی حمداتہ کے بیٹے ہمان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی اور اس نے پور یعنی کرا ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعے سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑی اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملے میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے تھیرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا تاک کہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبے اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے نہ ان کی یادکار ان کی نسل سے جاتی رہے گی اور ابی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردقی نے پوریم کے باب کے خط پر زور باتیں لکھ کر عقص ویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے جیسا یہودی مردقی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا دس و باب اکسویرس اور مردقی کی اقبال مندی اور اکسویرس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردقی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں کیونکہ یہودی مردقی اکسویرس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا